اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسے کس پر خرچ کریں یعنی انسان کو چاہیے کہ پیسے کس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کریں اللہ کے رسول کے حدود میں ایک شخص گیا ارز کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے پیسے کس شخص پر خرچ کرنے چاہیے تو اللہ کے رسول نے فرما سب سے پہلے والدین پر اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد اس روح زمین پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین ہے لہذا سب سے پہلے والدین پر خرچ کریں اس شخص نے اعطا کیا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا نمبر اپنی ذات پر اپنی اولاد پر اور اپنی بیوی پر ان پر خرچ کر اور ان کو جتنا خوش رکھے گا پرودگار تجھے نوازے گا اس نے اعطا کیا رسول اللہ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرے نمبر پر اپنے رشتے دار جو غریب ہیں مستحق ہیں ان پر خرچ کر اور چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے قریبی ہمسائے جو غریب ہیں مستحق ہیں ان پر خرچ کر اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ یعنی مسجد یا کوئی اور بھی جو رفائی کام ہیں ان پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو آخری درجہ ہے نا اس میں انسان کو سب سے کم ثواب ملتا ہے اور جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ ہے والدین پر اس لیے کہ والدین نے ساری زندگی اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کیا اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین پر دل کھول کے خرچ کریں اور جن کے چہرے کو دیکھنا حج اور عمرہ کے برابر ثواب تھا اور جن کی زندگی میں برابر میں اگر انسان اپنے والدین کو پاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات پخت ہے کہ جو والدین کو برابر میں پائے اور جنت نہ جا سکے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو اپنے والدین پر خرچ کریں